بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کہ ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو پیدا فرمایا اور کیسی زبردست قسم کی صلاحیتیں دے کر پیدا فرمایا دماغ دیا اللہ کیسی عظیم نعمت ہے آنکھیں دیا دیکھنے کے لیے کیسی عظیم نعمت ہے کان دیا سننے کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے احساس کرنے والا اور محسوس کرنے والا دل دیا اللہ نے کتنی بڑی اس کی نعمت ہے ہاتھ پیر دیے آزا و جوارے دیے یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا انعام ہے اور اس کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے شکر گزار بندے بن جائیں ہمارے اندر ہمارے دلوں میں یہ بات پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا تو شکر ادانی ہو سکتا اور اللہ کے علاوہ کس نے ہم کو پیدا کیا کسی نے نہیں اللہ نے پیدا کیا اور اللہ کے علاوہ کس نے ہمیں یہ نعمتیں دی کسی نے نہیں بلکہ اللہ تعالی نے یہ نعمتیں دی ہیں اور اتنا ہی نہیں اللہ تعالی نے ہماری خاطر زمین کو بنایا جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں جس پر ہم بس رہے ہیں کیسی زمین بنائیے دیکھئے اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے آپ کا دل شکر سے لبریز ہو جائے گا فضاؤں کو دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے کیسی فضائیں بنائی ہیں کیسا آسمان بنایا ہے سورج ہے ستارے ہیں یہ سب اللہ تعالی نے ہمارے لئے بنایا اللہ تعالی نے ہمارے لئے آسمانوں سے بارشوں کو برسایا اور زمین سے ہماری غزاؤں کے طور پر ہمارے کھانے کے لئے پھلوں کو اور مختلف قسم کے اناج اگائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بڑی عظیم عظیم نعمتیں ہیں ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے اور اس کی خوشی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑا ہی بہترین دماغ دیا ہے بڑا بہترین دل دیا ہے بڑا بہترین بڑا بہترین جسم دیا ہے بولنے کی صلاحیت دی ہے سننے کی صلاحیت دی ہے زمین بنایا آسمان بنایا بارشوں کو برسایا غلے اگائے نعمتیں اگائے اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی عجیب و غریب نعمت اتا فرمائی جسے ہم قرآن کریم کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی ہدایت کی قاتل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا یہ آخری کلام نازل فرمایا جب سے دنیا قائم ہے اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا حضرات انبیاء علیہ السلام آتے اللہ کے راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھاتے انہیں توحید کا راستہ بتاتے ایک خدا کی پرستش کی طرف بلاتے انہیں برائیوں سے روتتے اور نیکی کا راستہ دکھاتے اور جنت کے راستے پر ان کو لے آنے کی کوشش کرتے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکے بعد دیگرے بہت سارے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے جن کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے ان میں بعض نام مشہور ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء پر مختلف کتابیں نازل فرمائی کسی پر صحیفہ کسی پر کوئی کتاب اس میں چار کتابیں مشہور ہیں حضرت دعوت علیہ السلام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو دی گئی اس کے علاوہ مختلف صحیفے ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی ہدایت کے واسطے نازل فرمائے تھے اب اس کے نام نام تو باقی ہیں بعض لوگوں کے پاس تورات کا نام انجیل کا نام لیکن علیماء نے صاف طور پر پوری تحقیق سے لکھا ہے اور قرآن کی روشنی میں لکھا ہے دلائل کی روشنی میں لکھا ہے کہ صرف نام باقی ہے لیکن اب وہ اصلی حالت میں نہیں ہے لیکن قرآن کریم ہے ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے آخر میں جو آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان پر نازل فرمایا اور وہ پوری طرح محفوظ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی نازل ہوئی تھی جیسی نازل ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو محفوظ رکھا ہے اور وہ آج بھی اللہ کا بہت احسان اور کرم ہے کہ وہ عظیم نعمت اور زبردست قسم کی کتاب اور اللہ کی کتاب ہمارے گھروں میں موجود ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا انام ہے اللہ کا کلام کہلانے والی کتاب جس میں اللہ کی باتیں ہیں اللہ کے بیان کردہ واقعات ہیں اللہ کے بیان کردہ مثالیں ہیں اللہ کے بیان کردہ نصیحتیں ہیں اللہ کے بیان کردہ بندوں کے لئے احکامات ہیں اللہ کا بیان کردہ زندگی گزارنے کا طریقہ اس کے اندر موجود ہے وہ کتاب جو اللہ ہی کی کتاب ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوبِ سُورَةٍ مِّمْ مِسْلِ وَادْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ جن کو شک ہے ان کے بارے میں کہا ورنہ تو یہ کتاب شک کرنے کی کتاب نہیں ہے کوئی آدمی اللہ کا کلام ہونے کے بارے میں شک کر ہی نہیں سکتا ایسی کتاب ہے یہ اگر کسی کو شک ہے تو حالانکہ شک کرنے جیسی کتاب نہیں ہے یہ کتاب ایسی ہے سنتے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے پڑھتے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے بشرتے کے اس کے قواہ صحیح ہوں اس کے سمجھنے کا انداز صحیح ہو اور اس کا دماغ خراب نہیں ہوا ہے اور اسے عبارتوں سے اندازہ ہوتا ہے تو پڑھتے ہی اندازہ ہو جائے گا اس کی جو زبان ہے اس کا جو بیان ہے اس جیسی زبان کسی کتاب میں استعمال نہیں ہوئی ہے ایسا اندازہ بیان کسی کتاب میں نہیں ملے گا اور ایسا بات کو پیش کرنے کا انوکھا اسلوب اور انفرادیت اور اس کو پڑھنے کے بعد جو اثر ہوتا ہے اس کی اثر انگیزی جو دلوں کو اٹراک کرتا ہے اور دلوں کو متاثر کرتا ہے اور ہماری روحوں کے اندر ہمارے جسموں کے اندر جو انقلاب پر پا کرتا ہے اور ہر قسم کی برائیوں کو چھڑانے میں ہر قسم کے نیک راستے پر لگانے میں جو اس کی تاثیر ہے وہ عجیب و غریب ہے اس کی مثال نہیں ہے اس کے واقعات پڑھ کر دیکھیں اس میں آنے والے قشے پڑھ کر دیکھیں اس کی پیشنگویاں دیکھیں قرآن کریم کی اس کا اندازہ بیان کیسا ہے اس کے مضامین کی گہرائی کیسی ہے اور اس کے مضامین کی گیرائی کیسی ہے یعنی کہ ہر صفحہ ہر صورت ہر آیت اس کی ایسی ہے کہ اپنا مو بولتا کلام ہے گویا کلام خود کہتا ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں وہ خود شبے کو دور کرتا ہے اور یقین کی کیفیت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے ہاں اگر کسی کو شک ہے تو قرآن نے کہا اگر کسی کو شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں کسی بندے کا کلام ہے تو پھر کوئی بندہ لکھ کر لائے ایسا ایک بندہ نہیں کئی بندے مل کر لکھ کر لائیں لیکن نہیں لکھ سکتے تیار نہیں کر سکتے آجز آجائیں گے کوئی ایسا کلام بول نہیں سکتا لکھ نہیں سکتا زبانیں آجز آجائیں گی قلم آجز آجائیں گے لہٰذا یہ کلام اللہ ہی کا کلام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بڑا عظیم الشان کلام ہے اس کلام کو اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور ان کے واسطے اور ذریعے سے یہ نیبت امت محمدیہ کو حاصل ہوئی یہ ہدایت والی کتاب یہ دلوں میں انقلاب برپا کر دینے والی کتاب یہ دماغوں کو ترقی کر دینے والی کتاب یہ برکت والی کتاب یہ رحمت والی کتاب یہ عجیب و غریب اثر والی کتاب اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت محمدیہ کو عطا فرمائی یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور ایسی عجیب و غریب کتاب کی ہمیں بڑی قدر کرنی چاہیے اس کا بڑا دھیان رکھنا چاہیے اس کا بڑا لحاظ رکھنا چاہیے اسے اس کی طرف پیٹھ نہ کریں اسے بے وضو نہ چھویں اللہ کے کلام کو ایسے ہی کہیں نیچے ادھر رکھ کر نہ چھوڑیں بلکہ اس کلام کو اونچائی پر رکھیں جزدان میں ڈال کر رکھیں اور روزانہ پڑا کریں بھول نہ جائیں اسے روزانہ پڑا کریں اگرچہ کہ ایک پارہ ہی کیوں نہ ہو اتنی ہمت نہیں ہے آدھا پارہ پڑھیں محروم نہ ہو ایک رکو پڑھیں دو چار آیتیں پڑھیں لیکن ضرور اس کے لئے وقت نکالیں یہ ہماری ضرورت ہے ہماری روح کی ضرورت ہے اور یہ ہمارے لئے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور آخرت کی زندگی میں بہت نیکیاں عطا ہونے والی ہیں اس کے ذریعے سے ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں ملیں گی اس کے پڑھنے پر جو نیکیوں کا عجر لکھا گیا ہاں ذرا کتابیں اٹھا کر پڑھئے ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں اب ایک آیت میں کتنی نیکیاں ہوتی ہیں ایک رکو میں کتنے حروف ہوتے ہیں اس حساب سے ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں ملیں گے یہ معمولی ثواب نہیں ہے یہ معمولی عجر نہیں ہے یہ بڑا بھرپور عجر ہے یہ بہت زیادہ عجر ہے یہ عجر سن کر تو اس کی طرف لپکنا چاہیے لہٰذا میں ببارک بات دیتا ہوں انہباب کو جو روزانہ قرآن کریم پڑھتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ روزانہ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں ان کو آج ہی سے پکا ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کریم روزانہ پڑھا کریں گے قرآن کریم سننا بہت بڑی نعمت ہے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے نمازوں میں ہم جاتے ہیں ناقرت ہوتی ہے فجر میں مغرب میں عشاء میں اسے بڑے دھیان سے سنیں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے خوش نصیبی ہے ان کی جو امام صاحب کے پیچھے بہت دل لگا کر ان کی قرآن کو پڑھتے ہیں اور خود بھی پڑھتے ہیں جب خود سنتے بھی رہنا چاہیے کہ کیا پڑھ رہا ہوں کس طرح پڑھ رہا ہوں خود بھی سنیں کس حرف کو کیسے ادا کر رہا ہوں مخارج کے ساتھ ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں قوائد کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں کہیں غنہ تو نہیں چھوڑ رہا ہوں اخفہ تو نہیں چھوڑ رہا ہوں مد میں کمی تو نہیں کر رہا ہوں یہ سب چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے خود بھی پڑھتے ہوئے سننا چاہیے بہت اچھے انداز سے پڑھنا چاہیے دل لگا کر پڑھنا چاہیے اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے اور دھیرے دھیرے پڑھنا چاہیے ترتیل سے پڑھنا چاہیے جلدی جلدی نہیں کہ جلدی سے نمتہ دیں اور اتنی جلدی نہیں کہ حروف کٹتے رہیں بلکہ اتمنان کے ساتھ قرآن دو منٹ پڑھیں چار منٹ پڑھیں اتمنان کے ساتھ پڑھیں لہذا جو لوگ قرآن کریم سے تعلق رکھتے ہیں اس کے پڑھنے کا اس کے حفظ کرنے کا اور اس کو سمجھنے کا یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے یہ معمولی بات نہیں ہے یہ معمولی واقعہ نہیں ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے یہ بہت بڑی اللہ کی عطا ہے یہ بہت بڑا ان کے لئے انتخاب ہے یہ باتیں میں نے اس لئے کہنا چاہا کیونکہ جو ہے ایک بچی کا یہاں پر قرآن کریم ناظرہ مکمل ہوا اور وہ تجوید کے ساتھ مکمل ہوا نورانی قیدہ پڑھایا کیونکہ قرآن کریم کو ایسا ہی پڑھنے کی اجازت علماء نہیں دیتے بھئی لاؤ قرآن کریم میں پڑھتا ہوں یا میں پڑھتی ہوں ایسا نہیں پڑھ سکتے اسے اس کا قانون ہے اس کے لئے طریقہ کار ہے پہلے قرآن کریم میں آئے ہوئے الفاظ کو اسے نکالنے کی مشک کرائی جائے گی کوئی استاذ یا معلومہ اس کو مشک کرائیں گی یا استاذ کرائیں گے تو اس چھوٹی سی بچی نے کم سی لڑکی نے ان حروف کی ادائیگی کو سیکھا عین کیسے نکالا جاتا ہے حا کیسے نکالا جاتا ہے زال اور زا میں فرق کیا ہے سین اور ساد میں فرق کیا ہے را کیسے نکالا جاتا ہے ان حروف کو کیسے ادا کرنا ہے پھر قرآن میں آئے ہوئے الفاظ پر محنت کرائی گئی ایک ایک لفظ پر محنت کرائی گئی پھر بتایا گیا ہے کہ غنہ کیا ہے اخفہ کیا ہے یہ بھی ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی ترتیب سے تدریجی انداز میں رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے استعداد کے مطابق یہ تربیت دی گئی تربیت دیتے دیتے نورانی قائدے کے اندر جو تختیاں ہیں جو اٹھائیس اسباق ہیں یہ ایک دن وہ آیا کہ وہ قائدہ مکمل ہو گیا ہے کوئی کام شروع ہو جاتا ہے اللہ کا نام لے کر جب کوئی آدمی کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو اللہ کی مدد آ کر اس کو تکمیل تک پہنچا دیتی ہے تو انہوں نے اللہ کا نام لے کر شروع کر دیا بچی کو شروع کر آئے قائدہ اللہ نے مدد فرمائی زبردست قسم کی مدد فرمائی اور نورانی قائدہ مکمل ہو گیا اور وہ بچی قرآن کریم کو کھولنے اور یہ وقت آ گیا کہ وہ قرآن کریم اللہ کا جو عظیم کلام ہے اس کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا یہ معمولی بات نہیں تھی تھوڑی سی محنت کے بعد اتنی استعداد پیدا ہو گئی کہ اب اللہ کا کلام ہے اور وہ بچی ہے اب اندازہ لگائیے وہ روشن کلام وہ برکت والا کلام وہ عظمتوں بھرا کلام اللہ نے کم عمر لڑکی کے لئے پڑھنا آسان فرما دیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ مثال ہے ہمارے لئے کہ جس کے بچے بھی نہیں پڑے ہیں اگر وہ بھی تھوڑی بہت کوشش کر لیں اور محنت کر لیں تو وہ بھی یہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی یہ خوشنما منظر دیکھ سکتے ہیں ان کے بچے بھی قائدہ مکمل کر سکتے ہیں اور قرآن کریم شروع کر سکتے ہیں لہٰذا اس بچے نے قرآن کریم شروع کیا حتیٰ کہ ایک دن وہ آیا کہ قرآن کریم کو مکمل کر لیا تیس پارے پورا قرآن حالانکہ پورا قرآن پڑھنا فرض نہیں ہے اتنا ضروری نہیں ہے تجویز سیکھ جائے اور کچھ صورتیں آدمی سیکھ لے ایک ضروری حصہ نمازوں میں پڑھنے کی صورتیں اس کے حروف کی ادائیگی کے ساتھ یہ فضیلت کی بات ہے کہ پورا قرآن کریم مکمل کر لے کوئی قرآن کریم مکمل ہو گیا اس وقت مجھے بلایا بھی گیا لیکن میں اس وقت نہیں آسکا لیکن میرے ذہن میں بات تھی کہ میں اس خوشی کا اظہار کبھی نہ کبھی کروں گا لہٰذا میں نے آج سوچا کہ اس سابقہ خوشی کا اب میں اس کا اظہار کر دوں وہ بچی مقابل مبارک بات ہے ماں باپ قابل مبارک بات ہے میں بچی کے لئے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ اس صلاحیت کو شکر کی توفیق دے اور یہ باقی رکھے زوالِ نعمت سے اللہ تعالیٰ بچائے یہ نعمت بچی ہے یہ بچی رہے میں اس کی دعا دیتا ہوں اور جو احباب اب تک اس عظیم کام کو نہیں کیے ہیں پرزور طور پر ترغیب دینا چاہتا ہوں وہ بچے ہوں جوان ہوں کسی عمر کے مرحلے میں کیوں نہ ہو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ قرآن کریم کو پر سیکھنے کی کوشش کریں تجویز سیکھنے کی کوشش کریں قرآن کریم کے ناظرہ پڑھنے کی کوشش کریں چھوٹے چھوٹے صورتیں جو نماز میں پڑھی جانے والی ہیں کم از کم اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں تاکہ نماز میں وہ صورتیں پڑھنے کے قابل بن جائیں اس کی محنت کر لیں یہ بہت عظیم نعمت ہے اور یہ بہت عظیم محنت ہے یہ معمولی محنت نہیں ہے اس کی محنت کر لیں اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے یہ بہت بڑی دولت ہے یہ معمولی دولت نہیں ہے قرآن کریم بہت زیادہ سواب دینے والی اور قیامت کے دن سواب دلانے والی کتاب ہے بشرت ہے کہ اسے پڑھنے کا طریقہ ہے اس کا وہ ایسا پڑھا جائے لے کر جیسا چاہے وہ ایسا نہیں ہے اس کا طریقہ ہے وہ جیسا سب سے پہلی مرتبہ پڑھا گیا وہ ایسا پڑھا جائے گا جیسے حضرات صحابہ اکرام نے پڑھا ہے کس انداز سے حروف کو ادا کیا کہاں غنہ کیا کہاں اخفہ کیا کہاں مد کیا کہاں ٹھہرایا کہاں نہیں رکے اسی انداز سے پڑھا جائے گا اگر اس انداز سے نہیں پڑھا گیا تو پھر وہ نیک عمل نہیں ہے بہت بڑی نیکی کا کام ہے وہ لیکن شرط یہ ہے کہ اسی انداز سے پڑھا جائے ایسا ہی نے اب نہ پڑھا جائے جیسے کوئی بغیر حروف کی ادایگی کہ ایسے ہی پڑھنے لگ جائے تو وہ کوئی ثواب دلانے کا کام نہیں ہوگا وہ ایسا نئی پسے پڑھنا نہیں چاہیے بلکہ سیکھ لینا چاہیے تھوڑی سی محنت سے یہ بات پیدا ہو جاتی ہے لہٰذا جب سیکھیں گے اور پڑھیں گے تو وہ بہت بڑی نیکی ہے لہٰذا اسے سیکھنے کی کوشش کریں اور اسی کے ساتھ اس کا بھی خیال ہو کہ جب پڑھنے لگیں تو محض اللہ کے لئے پڑھیں نیت کو درست کر لیں میں اللہ کے لئے پڑھ رہا ہوں میں اللہ کے لئے پڑھتا ہوں اللہ کے لئے سنتا ہوں قرآن میں اللہ کے لئے مشغول ہوتا ہوں اللہ کے لئے حفظ کرتا ہوں اللہ کو رازی کرنا ہے میرا عجر اللہ کے ہاں مقرر ہے میری نظر اللہ پر ہے میرا اللہ ہی ہے میں پڑھتا ہوں اس کا کلام اسی کے لئے پڑھتا ہوں سمجھتا ہوں کلام اسی کے لئے سمجھتا ہوں اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں اسی کے لئے پڑھتا ہوں دنیا کی کوئی شہرت مقصود نہیں ہے دنیا والوں سے کچھ حاصل کرنا نہیں ہے قرآن ایک نام کا معنی نہیں ہے کہ کتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ کتنا اچھا یاد ہے اور کیا زبردست قرآن کو سمجھتے ہیں ارے قرآن کریم کے مطابق کتنی ہم آہنگ زندگی ہے کتنے نیک ہیں لوگ کہتے رہے ہیں اور سن سن کر دل لذت اٹھائے اس کے لئے نہیں بلکہ قرآن پڑھنا اللہ کو پسند آ جائے آپ کا کلام ہے آپ میرے معبود ہیں آپ میرے محسن ہیں آپ میرے معبود ہیں اور آپ میرے ہر وقت کے مددگار ہیں آپ مجھے دینے والے ہیں بن مانگے آپ نے کتنی چیزیں دی ہیں آپ دیتے ہیں میں تھکتا ہوں تو نید عطا فرماتے ہیں میں اٹھتا ہوں تو بیداری کے نعمتیں آپ عطا فرماتے ہیں میں پیاسا ہوتا ہوں تو پانی آپ دیتے ہیں بھوکا ہوتا ہوں تو کھانا آپ دیتے ہیں اور بیمار ہوتا ہوں تو شفا آپ دیتے ہیں اور زندگی آپ نے اپنے فضل سے دیے آپ کے فضل سے صبح کرتے ہیں اللہم بکا صبحنا و بکا مسئینا و بکا نحیا و بکا نموت ارے آپ کے فضل سے جاگتے ہیں آپ کے فضل سے سوتے ہیں آپ کی مدد سے زندہ ہیں اور آپ کی آپ ہی کے حکم سے آپ کے پاس آئیں گے آپ ہی ہیں صبح بھی آپ ہی ہیں شام بھی آپ ہی ہیں تنہائی میں بھی آپ ہیں جلوت میں بھی آپی ہیں دل میں بھی آپی ہیں زبان پر بھی آپی ہیں اقلاج بھی ہونا شرط ہے ورنہ بعض دفعہ تلاوت نیک عمل نہیں سمجھی جائے گی جبکہ اس کے اندر حروف کی ادائیگی پائی جاتی ہے اور قواعد کی ریایت پائی جاتی ہے حفظ کرنا نیک عمل نہیں سمجھا جائے گا جبکہ اچھی طرح یاد ہے لوگ کہتے تھے اچھا یاد ہے اور اس کا سمجھنا نیک عمل نہیں کہلائے جائے گا اور اس پر عمل کرنا نیک عمل نہیں سمجھا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ جن کو دکھانے کے لئے کرتے تھے انہیں سے آج عجر لے لو نیت کی خرابی کی وجہ سے نیت کے کھوٹ کی وجہ سے نیک عمل صورتن نیک عمل ہونے کی وجہ سے اس کا باطن نیک نہیں سمجھا جائے گا اس عمل کا وہ اندر کے اعتبار سے کھوٹا بلکہ ہو سکتا ہے کہ سواب تو کیا ملے الٹا اتاب ہو جائے الٹا اس نیکی پر گناہ ملے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اسی لئے نیتوں کی بھی درستی کا احتمام کریں یہ بھی ذرا سا مشکل کام ہے جیسے قرآن تک پہنچنا قائدہ پڑھ کر ذرا مشکل کام ہے اسی طرح ریاکاری سے اخلاص تک آنا یہ بھی ذرا مشکل سفر ہے لیکن اگر کسی کی نگرانی میں اگر کسی کی تربیت میں جیسے قرآن تک پہنچتے ہیں ریاکاری سے اخلاص تک پہنچنا چاہے تو پہنچا جا سکتا ہے اس بدترین حالت سے جو ریاکاری کی بدترین حالت ہے اس بدترین حالت سے اخلاص کی آلہ ترین حالت تک پہنچا جا سکتا ہے اور پہنچنا چاہیے ضرورت ہے اس کی اس کی ضرورت ہے اس کے بغیر کام نہیں چلے گا ہم کو ضرورت ہے اس کے بغیر کام کیسے چلے گا کام نہیں چلے گا وہ بھی ہمارے لئے حکم ہے اور ضروری ہے جیسے قرآن پڑھنا ہمارے لئے فرض ہے اگر نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے اسی طرح اخلاص بھی ہمارے لئے فرض ہے ریاکاری کو اختیار کریں گے تو گنہگار ہوں گے اور سخت گنہگار ہوں گے صرف گنہگار نہیں سخت گناہ ہوگا ریاکاری کا لہذا جو احباب قرآن کریم پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں وہ تجوید کے بغیر نہ پڑھیں بلکہ تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اور تجوید کے ساتھ سیکھیں اور پھر ریاکاری کی حالت میں باقی نہ رہیں کسی کو مال خرچ کرنے میں ریاکاری کا مرض اندر ہے کسی کو جو ہے کوئی عبادت کرتے ہوئے ریاکاری کا مرض ہے کوئی خدمت کرتے ہوئے ریاکاری کا مرض ہے کسی کے اندر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں کسی کو کھلا رہا ہے ریاکاری کے لئے نام و نمود کے لئے دعوت کر رہا ہے نام و نمود کے لئے مسجد بنائے کوئی نام و نمود کے لئے مدرسہ بنائے یا مدرسے کو چندہ دے یا نام و نمود کے لئے تقریر کرے نام نمود کے لئے کوئی دینی کام کرے نام اور شہرت کے لئے قرت پڑے نام کے لئے کسی کو پڑھائے نام اور شہرت کمانے کے لئے بیان کرے یا کوئی اور نیکی کا کام کرے تو نام و نمود کے لئے ریاکاری اور دکھاوے کے طور پر کرے گا تو پھر قیامت کے دن اللہ کے ہاں کوئی عجر ایسے لوگوں کا مقرر نہیں ہے وہ صاف طور پر کان کھول کر سن لے اس بات کو لہذا ہمیں قرآن کریم سے جڑنے کی ضرورت ہے اور پھر ریاکاری سے بچنے کی ضرورت ہے بس اسی پر میں بس کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن کریم سے حقیقی معنوں میں تعلق رکھنے کی توفیق اتا فرمائے ہمیں ریاکاری کے مرض سے نجات اتا فرمائے فرما کر اخلاص کی اخلاص کی جو ہے عالی ترین حالت اور صحت کی حالت روحانی صحت کی حالت ہمیں اللہ تعالی اپنے لطف و کرم سے اتا فرمائے اللہ تعالی مزید نیک توفیقات سے بھرپور ہمیں حصہ اتا فرمائے اللہم سلی علا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا لا تزق قلوبنا بعد از هديتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوخاب ربنا آتنا فی الدنيا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العليم وتب علينا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين